السلام علیکم ورحمت اللہ سوال آپ کا ہے کہ حق مہر حق مہر کے حوالے سے حق مہر تھوڑا یا کم اور حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے اسی طرح اگر کوئی عورت حق مہر اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتی ہے یا وہ اپنا ارادہ رکھتی ہے کہ مجھے آپ سے اتنا مہر چاہیے اتنا حق مہر چاہیے کیا عورت کا حق مہر کا کم یا زیادہ کا مطالبہ کرنا کیا یہ لالج ہے اور کیا یہ توقع اللہ کے خلاف ہے تو جواب یہ ہے کہ حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے اور حق مہر یہ عورت کا حق ہے عورت ہی کو لینا ہے کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے اس لیے عورت کم یا زیادہ جتنا بھی حق مہر مانگنا چاہے وہ مانگ سکتی ہے اور جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر طاقت رکھتا ہے تو حق مہر ادا کرنے کی ہم ہی بھر لے اور اگر وہ اس قدر حق مہر نہیں دینا چاہتا یا اس قدر حق مہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر صاحب بتا دے اور انکار کرے کہ میں اتنا حق مہر نہیں دے سکتا یعنی شادی کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ انکار کرے یا اقرار کرے کہ مجھے اتنا حق مہر دینا ہے یا کہ نہیں دے نہ اور عورت کا حق مہر مانگنا یہ نہ لالچ ہے نہ یہ توکل اللہ کے خلاف ہے حق مہر کو ادا کرنا خامن کے دلہے کے ذمہ واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النساء اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر چار میں وَعَاتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو مہر کو الصداق بھی کہتے ہیں سواد پر زبر اور زیر دونوں طرح سے یہ پڑا جا سکتا ہے یعنی الصداق یا الصداق دونوں طرح اس کو پڑنا درست ہے یہ الصداق یا الصداق صدق سے باخوز ہے یعنی شور اس کے ذریعے سے اپنی دلہن کے لیے سچی رغبت اور اخلاص کا ادھار کرتا ہے کہ مجھے تم سے سچی رغبت ہے اور اخلاص رکھتا ہوں اور یہ لفظ الصداق یا لفظ مہر سات طرح سے پڑا گیا ہے اسے صداقن بھی کہا گیا اسے مہرن بھی کہا گیا نہلتن بھی کہا گیا فریضتن بھی کہا گیا اور ہباؤن بھی کہا گیا عجرن بھی کہا گیا اور اس کے علاوہ تو اس کا ادا کرنا واجب ہے مرد کے ذمہ خامند کے ذمہ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی سورة النساء ہی میں فرماتے ہیں فَمَسْتَتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدًا وَلَا جُنَاهَا لَيْكُمْ فِي مَا تَرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدًا پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس پر باہمی رضا راضی ہو جاؤ یعنی کمی پیشی میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اسی طرح سورہ الممتہینہ کے اندر فرمایا وَلَا جُنَاهَا لَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ عُجُورَهُنَّ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے یعنی عورتوں سے نکاح کر لو جب تمہیں انہیں ان کے محر دے دو تو یہ عورت کا حق ہے کہ حق مہر عورت اپنے لیے لیتی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اور اس کا ادا کرنا خامن کے ذمہ واجب ہے اب حق مہر میں عورت خزانے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے مرد خزانہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا یہ کہ عورت جتنے مہر پر برعظاو خوشی راضی ہو جائے وہ چاہے قرآن پاک کی چند صورتوں کا سیکھنا ہو سکھانا ہو یا لوہے کی ایک انگوٹھی ہو وغیرہ اور یا چاہے حق مہر میں بندہ پورے کا پورا خزانہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّكِنْتَارًا فَلَا تَعْضُوا مِنْ حُشَيْعَا اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو یعنی خامد اپنی بیوی کو پورا خزانہ مطلب سونے کی ایک کان بھی دے چکا ہے تو وہ واپس نہیں دے سکتا عورت سے مرد نے اگر شادی کرنی ہے عورت جتنے مہر کا مطالبہ کرے وہ اس شخص کو دینا ہوگا اگر وہ دینا چاہتا ہے یا طاقت رکھتا ہے اسی طرح مہر کے اندر کوئی قید نہیں ہے کم یا زیادہ کی جنابِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عراوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ سے نکاح کیا تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اسے کچھ دو مطلب فاطمہ کو مہر دو اب یہاں دلہن کا باپ دلہن کون ہے دلہن ہے خواتینِ جنت کی سردار جنابِ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور دلہن کے والد وہ کون ہیں وہ امام الانبیاء ہیں تو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ مولا علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی فاطمہ کو کچھ دو یعنی مہر دو تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حق مہر کا بقیدہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی مطابق ڈیمانڈ رکھی جا سکتی ہے اگر دولہ دینا چاہتا ہے یا دینے کی طاقت ہے تو جی بسم اللہ ورنہ اپنی راہ لے تو پیارے نبی علیہ السلام نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ اسے کچھ دو مطلب مار دو آگے سے جنابِ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو دلہن کے والد دلہن سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور دلہن کے والد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام مولا علیہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جنابِ نبی کریم علیہ السلام نے علی سے پوچھا وہ تمہاری زیرہ کہاں ہے تو مطلب وہی زیرہ اپنی بیوی فاطمہ کو مہر میں دے دو سنن نبی دعوت کتاب النکا حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچیس سنن نسائی کتاب النکا حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستتر اسی طرح جناب حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنو ماراوی ہیں نبی علیہ السلام نے لوہے کے چلے انگوٹھی وغیرہ کے بدلے میں ایک شخص کا نکاہ ایک عورت سے کر دیا تھا المستدرک السحی این لیل امام آکم حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین تیس ٹو سیون ڈبل تھری اسی طرح اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنو مار نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور ان کی یہ روایت سنن نبی دعوت کتاب النکاہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سترہ میں المستدرک السحی این لیل امام حاکم کے اندر دو ہزار سات سو بیتالیس نمبر کی یہ روایت فرمایا بہترین مہر وہی ہے جو آسانی سے ادا ہو سکے اب یہاں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت جناب لوہے کی اموٹی پیش کر رہا ہو بادشاہ ہے پیسے دار ہے چودری ہے مالدار ہے اور جناب کارخانہ دار ہے فیکٹری دار ہے اور بینک بیلس لگتا ہے پراپٹی رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک آدھ مکان دینا یا ایک لاکھ دو لاکھ یا دس پانچ تولیس ہونا دینا یہ آسان ہے ایک ریڈی والا ہے اور ایک غریب شخص ہے تو اس کے لیے لوہے کی اموٹی دینا آسان ہے ایک بالکل جناب اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا اور اس کے پلے ہے کہ میرے پاس ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہوں تو ایک صورت ہو یا دس صورتوں کو بھی ایک آیت ہو یا دس آیتوں کا سکھا دینا یہ بھی ماہر میں دیا جا سکتا ہے کہ میرے لیے ہے یہی آسان میرے پاس قرآن ہے حدیث پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے تو فرمایا بہترین ماہر وہی ہے جو آسانی سے ادا ہو سکے اور اسی طرح جس آدمی کو بھاری بھرکم ماہر دینے جتنی طاقت نہیں ہے تو وہ سیدھا سیدھے انکار کر لے کہ جناب میرے پاس کچھ نہیں ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہاں پر یہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک عورت سے شادی کی تھی تو نبی علیہ السلام سے وہ مانگنے کے لیے آیا آپ نے فرمایا کتنے ماہر پر شادی کی ہے کہنے لگا کہ میں نے چار اکیے چاندی پر جو ہے وہ شادی کی یعنی ماہر تیہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپنی اوقات سے بھر کر اتنا بڑا مار تم نے تیہ کر لیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ تمہیں کسی مہم پر بھیج دیں اور وہاں سے اگر کچھ مل جائے اگر تمہیں وہاں سے کچھ مل جائے تو اسی سے اپنا کام چلا لینا پھر اسے ایک مہم پر یعنی ایک جہادی دستے میں بھیج دیا گیا کہ جاؤ وہاں سے جو مل جائے گا تو اپنا مہر ادا کرو تو مطلب یہ کہ اگر بھاری بھر کم مہر نہیں دینا چاہتے یا آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو انکار کر دیں اور اپنی طاقت مطابق ہی مہر جو ہے وہ قبول کریں یعنی اس پر آپ اگری ہوں تیار ہوں رید یا معاملہ سوال میں کہ کوئی عورت اگر حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے اور دولے کے پاس یعنی جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے آیا یہ عورت کا مطالبہ کرنا لالچ کہلائے گا جواب ہے کہ لالچ ہرگز نہیں کہلائے گا آیا یہ عورت کا مہر کا مانگنا وہ کم ہو یا زیادہ ہو دلہ کی رینج میں ہو یا رینج سے باہر ہو کیا یہ توقع اللہ کے خلاف ہوگا تو جواب ہے کہ یہ توقع اللہ کے بھی خلاف نہیں ہوگا یہ توقع اللہ کے بھی خلاف نہیں ہے اسباب کا اختیار کرنا ہے پھر اللہ پر توقع اختیار کرنا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب کو دھکا مارو اور کہو کہ ہم توقع اللہ کر رہے ہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے حاجیوں کے حوالے سے برایا وَتَزَوَّدُوا زَادِ رَا اختیار کرو اب کچھ حاجی حضرات کیا کرتے تھے عجی اللہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے پھر راستے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے تو اللہ نے خود کہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَا زَادِ رَا جو تم سے بن پڑتا ہے وہ کرو بہتر زَادِ رَا تَقْوَا ہے مطلب یہ نہیں کہ توقع کے بھروسے سب کچھ ہونے کے بوجود کنگال خان ہو کر چل پڑو اسی طرح اسی طرح میرے بھائیو اسباب کا اختیار کرنا یہ توقع اللہ کے خلاف نہیں ہے اسباب کو بروے کار لیں پھر اللہ پر توقع بھی کریں جیسے نبی علیہ السلام کے پاس تین سو تیرہ صحابتِ مجاہدین کا تین سو تیرہ کا دستہ تھا اور آگے آگے ساڑھے نو سو یا ہزار کا لشکر تھا ابو جال اینڈ کمپنی کا اب نبی علیہ السلام سے جو تیاری ہو گئی وہ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا میدان میں آ کر جناب صفحیں بان لیں میدان سجا لیا لیکن ادھر یہ کیا یہ اسباب تھے اور ادھر اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور اللہ سے ان تین سو تیرہ کی کامیابی اور کامرانی کا سوال کیا اور دعا کی اور اسی طرح قرآن مجید میں سورة الانحال ہے پانہ نمبر دس کے اندر وَعِدُّو لَهُم مَسْتَطَعَتُم مِنْ قُوَا خود اللہ نے یہاں اس آیت میں حکم دیا کافروں مشرقوں سے لڑنے کے لئے تیاری کرو جو تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت مطابق تم ان کے لئے تیاری کرو اب نبی علیہ السلام کو تیاری کیا ہوئی بدر میں تین سو تیرہ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو عود کے اندر ایک ہزار کا لشکر ویسے لے کر جلے تھے لیکن عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول اپنے تین سو بندوں کو لے کر پیچھے کھڑا ہو گیا ہم تو آگے نہیں جاتے آگے موت ہے اب نبی علیہ السلام اپنے سات سو لشکریوں کو یعنی سات سو لشکر تیبہ کے مجاہدوں کو لے کر مدان عہد میں پہنچ گئے جبکہ آگے ابو سفیان اور خالد بن ولید کا لشکر وہ تین ہزار کا لشکر جرار تھا تو بھائیو نبی علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے اسباب جو ہماری قوت طاقت میں ہیں وہ ہم نے اختیار کرنے پھر توقع اللہ ہے تو مطلب مار کا مانگنا اسباب کا یا پرٹیکشن کا جو ہے وہ حصول پرٹیکشن کا حصول یہ توقع اللہ کے خلاف کوئی نہیں ہے اس لیے عورت اگر حق مار مانگتی ہے آپ نہیں دینا چاہتے تو انکار کرو میں نہیں دینا چاہتا اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو انکار کرو جناب والی میرے بس میں نہیں میری طاقت میں نہیں میں نہیں دینا چاہتا لیکن الٹا یہ کہنا کہ پہلی بیوی کو میں نے محر کم دیا یا یہ کہ اس نے محر مانگا نہیں یا برائے نام مانگا تو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے پر شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تمام بیویوں کو یک ساں حق محر دینا ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے گیارہ شادیاں کی ہیں الرحیق المختوم صفی و رمان ببارک پوری رائی محلہ میں تفصیلاً یہ باتیں موجود ہیں ہر ایک زوجہ مطرمہ کا دوسری سے محر مختلف تھا ایک کا دوسری سے محر مختلف تھا کم زیادہ ہونا یہ وہ اپ ڈاؤن تھا اوپر نیچے تھا تو یہ لالج بھی نہیں ہے یہ تبکل اللہ کے خلاف بھی نہیں ہے اپنی سیفٹی اور پرٹیکشن کے لیے اگر عورت ایسا کرنا چاہتی ہے یا وہ اپنی رغبت کے ساتھ ایک محر کا مطالبہ کر رہی ہے آپ نہیں دینا چاہتے انکار کر دو آپ کی دینے کی طاقت نہیں ہے آپ انکار کر دو لیکن یہ کہ یہ محر اس کے ذریعے سے دلہ جناب اپنی دولن کے لیے سچی رغبت اور اخلاص کا اظہار کرتا ہے ایک عورت اپنا تن من دھن اپنی پوری کائنات آپ کے قدموں میں نچاور کر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں مار کیا حیثیت رکھتا ہے آج ہے کل کھا پی کے حضم ہو جائے گا کل کھا پی کے حضم ہو جائے گا اور اگر بیوی پہلے مر جاتی ہے تو خامد اپنی بیوی کی پراپٹی میں حصے دار ہوگا خامد پہلے مر جاتا ہے تو بیوی اپنے خامد کی پراپٹی میں حصے دار ہوگی تو ایک طرف آپ نے مار دینا ہے پیسے یا کسی ایٹم کی صورت میں دوسری طرف ہوا کی بیٹی اپنا پورا وجود اپنی پوری کائنات وہ سب کچھ آپ کے حوالے کرنے پر ہے تیار تو ایک جان کے مقابلے میں ایٹم یا پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسے لالج کہنا یہ توقع یا توقع اللہ کے خلاف کہنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے اگر سامنے والا ایک جاہل ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ بات جہالت پر مبنی ہے لیکن اب میں یہ ورڈ یوز کروں گا کہ یہ بات کتن درست نہیں ہے عورت کا حق ہے حق ماہر کا لینا وہ آپ سے بھلے لے چند صورتیں بھلے آپ کو کہے مجھے پورا کیٹو پہاڑ سونے میں چاہیے آپ نہیں دینا چاہتے انکار کر دو دینے کی طاقت نہیں ہے انکار کر دو لیکن یہ کہنا کہ یہ لالچ ہے اور یہ توقع اللہ کے خلاف ہے تو نہ یہ لالچ ہے نہ یہ توقع اللہ کے خلاف ہے ہاں دل کا معاملہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انمالعمالبنیات وانمالکلمریمانوہ کسی کے دل میں اور سینے میں کیا ہے وہ رب رحمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہی علیم بذات الصدور ہے سینوں کے بھیج جاننے والا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين